پبلک ٹرانسپورٹ کو پرموٹ کرنے کا انوکھا منصوبہ بنایا جا رہا ہے لاہور شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے شہریوں پر نیا ٹیکس آئید کرنے کی تجویز ہے لاہور شہر کی حدود میں پیٹولی مسنوات کے نام پر شہریوں سے نیا ٹیکس وصول کرنے کی سفارشات کی جا رہی ہیں حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں یہ سفارشات اور لاہور شہر میں پیٹرول ایک سے دو روپے تک مہنگا کر کے گیسولین ٹیکس وصول کیا جائے گا تو لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کو پرموٹ کرنے کا انوکھا منصوبہ بنایا کیا ہے لاہور شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے شہریوں پر نیا ٹیکس آئید کرنے کی تجویز ہے اور لاہور شہر کی حدود میں پیٹرولی مسنوات کے نام پر شہریوں سے نیا ٹیکس وصول کرنے کی سفارشات حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں لاہور شہر میں پیٹرول ایک سے دو روپے تک مہنگا کر کے گیسولین ٹیکس وصول کیا جائے گا علی رامے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے کیا منطق ہے اس ریسیجن کی؟ جب بلکل یہ میس ٹاؤنز اتھارڈی کی طرف سے ایک پرپوزل حکومت پنجاب کو ارسال کی گئے اور اس سے پہلے بھی بارہا میس ٹاؤنز اتھارڈی کی طرف سے حکومت کو کہا گیا کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ پر حکومت پنجاب نے سالانہ اپنی سبسڈی کا بوجھ کم کرنا ہے تو اس پر جو شہر کے اندر پیٹرول کی فروغ کی جاری ہے اس پر ایک سے دو روپے کا ایک نیا ٹیکس آئید کر دیا جائے یعنی کہ اس سے مراد یہ کہ ایک سے دو روپے پیٹرول شہر کے اندر صرف مہنگا ہوگا اور یہ نہ صرف لاہور بلکہ ملتان اور راول پنڈی کے لیے یہ پرپوزل میس ٹاؤنز اتھارڈی کی طرف سے حکومت پنجاب کو ارسال کی گئی اب اس پر جب میس ٹاؤنز اتھارڈی کے جو جی ایم اپریشن ہیں ازائر شاہ ان سے موقف لیا گیا تو ان کیا کہنا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل پریکٹیسز ہے کہ مختلف بینل قومی ملکوں میں یہ گیسولین ٹیکسٹ ہے وہ وصول کیا جارہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو زیادہ ترجیح کرنے کی طرف ان کو مائل کیا جائے تو لہٰذا یہ پرپوزل انہوں نے پہلے بھی دی اور اب بھی ایک ہفتہ پہلے سرمان ڈاٹر سرمان شاہ کی سبراہی میں جو ہونے والی میڈنگ تھی اس میں بھی کہا گیا کہ گیسولین ٹیکسٹ ہے وہ شہریوں کے اوپر لگایا جائے تاکہ شہری پبلک ٹرانسپورٹ پر زیادہ ترجیح دیں اور کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے سلانہ ایک ارب سے ڈیڑھ ارب روپے کی رقم جمع ہو سکتی ہے اور یہ رقم جو ہے وہ سلانہ جو سبسری پر حکومت پنجاب دیتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پر اس پر خرچ کر کے حکومت پنجاب پہ بہت کم کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ ابھی ان کی طرف سے پرپوزلز ہیں جو کہ حکومت پنجاب کو ارسال کر دی گئی لیکن جب یہ منظور ہوگی تو تب یہ اس کا عمل درامت جو آپ پورے شہر لاہور میں ملتان میں اور راول پنڈی میں ہوگا اور اس سے عام شہریوں پر بوجھ یہ بنے گا کہ ان کے لئے پیٹرول ایک سے دو روپے مزید مہنگا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ آپ کا اس سے قبل بھی حکومت کو یہ تجویز پیش کی جا چکی ہے اور اس پر بام کا کیا رد اعمال ہے وہ بھی آپ کو سرواتے ہیں کس بات کے پیسے دو میں ان کو اس حکومت کو یہ ایک روپےہ اضافی پٹرول کا وصول کر رہے ہیں یہ اورنس چین کے لئے اگر اورنس چین نہیں چلتی تو یہ اس کو بند کر دیں یہ ہم جیسے گریب لوگوں سے کس طرح اس طرح ٹیکس لگا کے پیسے وصول کر رہے ہیں یہی پٹرول کی ٹیکی جو آٹھ سو روپے میں فول ہوتی تھی سات سو روپے میں آج یہ بارہ تیرہ سو روپے میں فول ہو رہی ہے گھر کو کھانے کے لئے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے راشن کے لئے پیسے نہیں ہے تو یہ لوگ ٹیکس دے دے کے لوگ ہوتھ کشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کے گھر نہیں چل رہے ہیں پہلے ہی ساٹھ روپے سے ایک سو تیرہ روپے پر چلا گیا پٹرول اب سراسر جاتی ہے یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے اموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں ہمیں یہ سراسر گھنڈا کر دی ہے اورنسٹرین یا میٹرو جو چل رہی ہے سب سڑھی تو عوام کے لئے ہے اب اگر عوام سے ہی نکالتے جا رہے ہیں سب سڑھی کیا ہوتی ہے یہ تیرہ تو بہتر ہے کہ مدینہ دی ریاست بنانے والے جھوٹھے دعوے دار یہ تیرہ عوام نو کٹھیاں کرن تو جیڑا نیوکلر بام پر رکھے ہیں نا چالیاں سالوں تو بنا آکے جساں مطلبہ کہ او دا ٹریس ساڑے دے کرلن تاکہ مطلبہ کہ اے نا رہنگے نا پٹنگے نا رونگے نا تو ان بادو ماں دینگے اے تک ریبنو مزید مارندی گا لے کہ کوئی چیز سے سسیل